آج میں آپ کے لئے چکن ونکس کی بہت ہی سپیشل بریانی لے کر آئی ہوں جو بہت ہی زیادہ جوسی سپائسی ہوگی اور اس کا ایک ایک دانہ اتنا کھلا ہوا بنا ہے اور یہ بریانی سارے ریکارڈ توڑ دی گی جب آپ اس کو بنائیں گے بہت ہی مزیدار ہے یہ ریسیپی ایک بار آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹو فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے سپیشل بریانی کی ریسیپی لے کر آئی ہوں تو ویڈیو کا اپنے بینے سکپ کے ہوئے دیکھنا ہے میں ون کےجی ونکس کے یہ بنا رہی ہوں آپ چاہے تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں میں نے اس کو اچھی طریقے سے واش کر لیا ہے چار میں اس میں لوں گی میڈیم سائز کی پیاز اور اس کو بارک بارک میں کٹ لوں گی چھے میں نے اس میں میڈیم سائز کے ٹیماتر لیا ہے اور اس کو بارک سلائز میں کٹ لیا ہے ٹیماتر آپ کے تھوڑے جوسی ہوں تو اور زیادہ اچھا فلیور آتا ہے چار سے پانچ میں اس میں ڈالوں گی ہری میرچ اور اس کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی بھر کر زیرہ ون ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی پسہ ہوا گرم مسالہ اس میں میں ثابت گرم مسالہ ایٹ نہیں کروں گی ٹو ٹیبل سپون میں بھر کر ڈالوں گی پسہ ہوا خوشک دھنیا ٹو ٹیبل سپون میں بھر کر ڈالوں گی لحصہ ندرک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون میں اس کے اندر ایٹ کروں گی نمک کا نمک آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی سوف میں اس میں پیسیوی سوف ڈالوں گی آپ چاہیں تو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں ون اینہ ہاف ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی کٹی ہوئی لال مرچ اینڈ میں میں ایٹ کروں گی اس کے اندر تھوڑا سا ہارا مسالہ جس میں پودینہ، ٹیماٹر، ہاری مرچ اور آلو بخارے ہیں اس سے بہت زبردست فلیور آتا ہے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا اس کو دیکچی کو پری ہیٹ کر لیا ہے میں نے ایک کپ کے قریب میں ایٹ کروں گی اس کے اندر آئل اور اس کو اچھے طریقے سے گرم ہونے کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی پیاس پیاس کا آپ نے بہت اچھا سا ڈاک براؤن کلر لانے تک ویٹ کرنا ہے کل میں نے آپ کے ساتھ چکن کی گردن کی بہت زبردست ریسیپی شیئر کی تھی بہت ہی مزیدار جوسی سپائسی سی وہ ریسیپی بنی تھی اگر وہ ریسیپی آپ سے میس ہو گئی ہے تو اپر لنک آ رہا ہوگا آپ اس پر جا کے کلک کریں دیکھیں میری ویڈیو ٹرائے کریں بہت ہی سپیشل ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی آپ ضرور ٹرائے کیا کریں پیاس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے میں اس کا تھوڑا سا اور ڈارک کلر کروں گی پھر اس میں سے تھوڑی سی پیاس میں نکال کے رکھ لوں گی اینڈ کے لیے یہ دیکھیں آپ نے بھی سیم اسی طریقے سے کرنا ہے یہ ون کیجی کی بلکل پرفیکٹ ریسیپی ہے پیاس کا اچھا سا کلر چینج ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی تھوڑا سا پانی اور پانچ منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی پھر ایک ایک کر کے میں اس کے اندر سارے مسائلے ایڈ کرتی رہوں گی یہ بریانی اتنی مزے دار اور شاندار ہوتی ہے یہ آپ کو خود تو پسند آئے گی لیکن جو بھی کھائے گا گھر میں وہ تعریف کیے بغیر نہیں رہے گا یہ بہت زیادہ مزے کی بریانی بنتی ہے آپ نے ایک بار اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کے اندر ٹیمارٹر ایڈ کیے تھے اس کے بعد میں ایک ایک کر کے ساری چیزیں ایڈ کرتی رہوں گی جب تک ٹیمارٹر تھوڑے سے سوفٹ نہیں ہو جاتے میں نے اس کو پکانا ہے دو سے تین منٹ اس ٹیم پہ آپ نے فلیم کو میڈیم ٹو ہائی رکھنا ہے تاکہ ٹیمارٹر اور اچھی طریقے سے سوفٹ ہو جائیں اب میں دو سے تین منٹ اس کو اور اچھی طریقے سے بھونوں گی اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ونگز اور اس کو اور اچھی طریقے سے میں پکاؤں گی جب تک ونگز کا اچھی طریقے سے کلر چینج نہیں ہو جاتا میں نے کنٹینی اس کو پکانا ہے گلاس کے قریب پانی ایٹ کروں گی پھر اس کے بعد چاول ڈالنے کے بعد آپ کو دکھاؤں گی بہت ہی مزیدار سی بریانی بنتی ہے آپ نے ایک بار اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈ بیک دینا ہے چاول ڈال دی ہیں میں نے یہ دیکھیں اس میں بوائل بھی آ گیا ہے اب میں اس کو اچھی طریقے سے پکاؤں گی جب تک اس کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا اور یہ بینہ ڈھکن کے آپ نے پکانا ہے ڈھکن کو اپنے کور نہیں کرنا ہے اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی پیسا ہوا گرم مسالہ اور مکس کروں گی اس کو میں اگر آپ اس کو کور کر کے پکائیں گے تو یہ چاول آپس میں چپک جائیں گے ہمیں اس ٹیم پہ ہائی فلیم رکھنا ہے تاکہ چاول چپکے نہیں اور کھلا کھلا آپ کے چاول بنیں چاولوں کا پانی اچھی طریقے سے خوشک ہو گیا ہے اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی اور یہ اچھی طریقے سے جب پک جائیں گے تو میں اس کو دکھاؤں گی میں نے 15 منٹ کے لئے اس کو کور کر کے رکھا تھا اب ماشاءاللہ دیکھیں کتنا زبردست لکھ آیا ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی تھوڑا سا فوٹ کلر اور ہرا مسالہ اس سے اتنا زبردست فلیور آئے گا اور جب یہ بن کر ریڈی ہوگی تو پورا گھر اس بریانی کے خوشبوں سے مہک جائے گا اور جو بھی کھائے گا وہ اپنی انگلیاں چاٹتا رہ جائے گا اتنی مزیدار یہ بریانی بن کر ریڈی ہوتی ہے اب میں اس کو 15 منٹ کے لئے اگین کور کر کے رکھوں گی تاکہ ہرے مسالی کی جو فلیور ہیں وہ بریانی کے اندر آ جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بریانی بن کے ریڈی ہو گئی ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کمنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا فرینڈس اینڈ فیملی میں آپ دیکھیں کتنے زبردست یہ ریڈی ہوئی ہے ایک ایک دانہ اس کا کتنا کھلا ہوا بنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو مجھے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور جلدی سے اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری روزانہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں اب میں ملوں گی نیکس ویڈیو میں ایک اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ جو بہت زیادہ آسان اور مزیدار ہوگی آپ کریں اس مزیدار سی بریانی کو ٹرائے تھینکس اور ووچنگ اللہ حافظ